اسلام علیکم اینڈ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے سو آج میں آپ لوگ لئے ہونڈا سیوک ری برت کا واؤکراؤنڈ لے کے ہوں اس ویڈیو میں اس گاڑی کے سٹیریر انٹیریر آپشنز اور اس گاڑی کی پرائس آپ لوگو بتائی جائے گی یہ گاڑی آپ لوگو سیگل موٹر سپورٹس کی جیٹی روڈ والی برانچ پر ایویلیبل ہو سکتی ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے آئیکن مازٹ آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہ سپیسپک گاڑی دوہزار سولہ موڈل ہے یوجی ٹاپ اینڈ ویریانٹ ہے اور یہ گاڑی 1.8 لیٹر فور سیلنڈر انجن کے ساتھ آتی ہے فائیو سپیڈ آٹومیٹک کیئر باکس اس کے لئے بات کیجئے اس میں ہونڈا کا آر اٹھارہ انجن آتا ہے جو کہ اس سے پہلے ری بون میں بھی آتا تھا اور سیوک ایکس میں بھی آتا تھا ٹربو والی نہیں نون ٹربو میں کچھ اس طرح کی کیے جیک نائف والی کیے جس پہ لک ان لک اور ٹرنک ریلیس آپ لوگوں کو مل جاتا ہے گاڑی کے فرنٹ لک کیے بات کیجئے تو یہ اس گاڑی کا فیس اپ لفٹ تھا جس میں اس کے گریل کو چینج کر دیا گیا تھا گریل اس کی کافی زیادہ موڈرن کر دی گئی تھی گاڑی میں فرنٹ کیم کی اپشن آپ لوگوں کو مل جاتی ہے بیسک پروجیکٹر سیٹ اپ ہیڈ لائٹس آپ لوگوں کو ملتی ہیں اس میں آفٹر مارکٹ ایلی ڈی لائٹس لگائی گئی ہیں نیچے اس میں ڈی آر ایلز آپ لوگوں کو دیکھئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈ فاغ لائٹس اور اس کارڈی پہ باڈی کٹس بھی انسٹال کی گئی ہیں اس طرح سائٹ پروفائل پہ آجیں تو ہونڈا کے جنون الائرمز آپ لوگوں کو اس کارڈی میں مل رہے ہیں اگر جن کے سائز کی بات کی جائے تو ون نائنٹی فائف سکشی فائف آر ففٹین پندرہ انچ کے ہیں سائٹ پہ بھی آپ کو باڈی کٹس وغیرہ مل جاتی ہیں کروم ڈور ہینڈل سے اس کارڈی میں مل رہے ہیں سن روف آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور اسی طرح اگر بیک پہ آجائیں تو بیک کچھ اس طرح کی بیک لائٹس بھی اس میں اپگریڈ کی گئی ہیں یہ ایلی ڈی والی لائٹس لگائے گی 1.8 وی ٹیک پروسمیٹک پیچنگ کافی زیادہ ہیں وی ٹی آئی اوریل اوریل جو ہوتا ہے وہ ٹاپ اینڈ ویرینٹ ہوتا ہے یہ اوریل کا بھی ایک یوجی ورژن ہے پیک باڈی کٹس وغیرہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں آپ گاڑی کو انلوک کر لیتے ہیں تو اس کے تمام لائٹس وغیرہ کو چینج کیا گیا ہے ریورسنگ کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے بوٹ میں بات کیجئے بوٹ میں کافی اچھی سپیس آپ لوگوں کو مل رہی ہے بوٹ اوورال کورڈ ہے اور یہ ایف آم نوٹ رونگ یہ بھی آفٹر مارکوٹ کیا گیا ہے جنوان کورنگ نہیں آتی تھی اس میں بوٹ باند کر لیتے ہیں ہائی مونٹ بریک لیمپ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اب میں گاڑی کو ایک دفعہ میں سٹارٹ کر لیتا ہوں اس میں آپ کے پاس جو لہتے رہتے ہیں تھوڑا سا اورنج ٹائپ کے ٹچ میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں ایک منٹ ویٹ پار ایک سیکنڈ سو کلسٹر کچھ اس طرح کا ہے اس میں آپ کے پاس آٹو کلائمٹ کنٹرول بھی مل جاتا تھا ایسی یہاں سے آپ نے آن کرنے ایسی فین سپیڈ آپ نے کرنی ہے ایسی کو ہم آن کر لیتے ہیں اوکے تو بیک سائٹ سے آتا ہوں تمام آپشنز آپ لوگوں کو اس کے بتاتا ہوں پھر فرنڈ سائٹ کے آ کے آپ کو آپشنز بتا جائیں گے اوکے بیک بے آپ کے پاس لیگ روم وغیرہ تو کافی ڈیسنٹ مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں جو سکس فیٹ انڈ اپ آف کے لیے ایشو ہو سکتا ہے اس کی سیٹس بہت سادہ کمفرٹیبل ہیں باکی اس میں آپ کے پاس آم ریسٹ مل جاتی ہے جس میں ٹوین کا پولٹرز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں کچھ اس طرح کا کیبن کا آورال ویو ہے بیک پہ بھی آپ کو کافی ڈیسنٹ سپیسز مل جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اچھا ایک اچھی چیز تھی اس میں آپ کے پاس ریئر کا فلیٹ فلور آپ لوگوں کو ملتا تھا بیسک سنروف آپ کو دیا گیا جو کہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی دوزار سولہ کا موڈل ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹنٹس وغیرہ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں مینولی کنٹرول سیٹ ہیں اور اس میں ہائٹ ایڈجسمنٹ کی بھی آپشن ملتی ہے مطلب سیٹس کی ہائٹ ایڈجسمنٹ تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گاڑی میں ڈوال ایر بیکز آتے ہیں گاڑی میں کروز کنٹرول بیسک ہی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اس میں ایکانومی کا موڈ آ جاتا ہے اب اس میں سپلٹ ڈسپلیز ملتے ہیں نیچے آپ کے پاس رپی ایم گیج گئر انڈکیشن اور اس طرح کی وارننگز آتی ہیں اوپر آپ کے پاس سائٹ پر ایک ایم ای ڈی دی گئی ہے جس میں آپ کے فیول ایوریج آؤٹسائی ٹمپریچر گاڑی کا ٹائم آ جاتا ہے گاڑی کتنا ڈریون ہے نائیٹی ٹو تھوزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ کلومیٹر سلی بھی ہے ڈیجیرل سپیڈ ہے اس میں آپ کے پاس رپی ایم نیچے یہ اس کے فیول گیج ہے اور یہ اس کے انسیٹ ایوریج کی گیج آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں ہونڈا کا جنوین انفرٹینمنٹ سسٹم یہ آتا ہے اچھا تو اس گاڑی کی ایک چیز تھوڑی سے مجھے آف لگتی ہے آپ جب بھی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ ایف ایم ریڈیو پر آن ہو جاتا ہے پھر آپ کو بات میں جا کے بلوٹوٹ کی طرف کرنا پڑتے ہیں یہ سیوک ٹین جنریشن میں بھی یہ ہے کہ آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایف ایم ریڈیو آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے یہ چیز مجھے کافی آف لگتی ہے اس گاڑی کی باقی اس میں آپ کے پاس آکس کی آپشن آجاتی ہے بلوٹوٹ میڈیا وغیرہ اور اس میں یہ یوٹیوب کیڈز وغیرہ کی آپشن بھی ٹائم لگا رہا ہے اور کالیٹی بھی آپٹیمیل ہے بہت زیادہ بہترین کالیٹی نہیں ہے اور تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کا کیمرہ آن ہونا میں اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس کیبن کیمرہ بھی مل جاتا ہے ایک فرنٹ کیمرہ وہ جو میں نے آپ کو باہر سے بھی دکھایا ہے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں اس گاڑی میں آپ لوگوں کو ملے رہی ہیں اور اس گاڑی کا جو ایک ڈراؤ بیک تھا کہ اس میں جو اس کا ائر انٹیک کا پائپ ہے وہ نیچے سے تو بارشوں میں اگر پانی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو نیچے سے گاڑی پانی کو سک کر لیتی ہے جو کہ آپ کے ائر فیلٹر کے ہوتے ہوئے انجن میں جاتا ہے اور آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اتیاد کرنی پڑ سکتی ہے باقی فیول ایوریج کی بات کی جاتا ہے یہ نو سے دس کی ایوریج آپ لوگوں کو دیتی ہے اگر پیار سے چلائیں گے تو یارہ سے بارہ کی بھی ایوریج دے گی ویدن سیٹی اور لانگ پہ چودہ سے پندرہ کی ایوریج دے گی ونس اگن اگر آپ اس کو پیار سے چلاتے ہیں گروز لگا کے تو سنگل زون آٹو کلائمیٹ کنٹرول آ جاتا ہے نیچے آکس وغیرہ کی اپشن مل جاتی ہے فیو سپیڈ آٹومیٹک گیر باکس کے ساتھ آتی ہے یہ نیچے آپ کے پاس کپ آلٹرز وغیرہ مل رہے ہیں آم رسٹ میں بھی کافی دیسنٹ سپیس مل جاتی ہے فرنٹ سیٹس بھی بہت سازا کمفرٹیبل ہیں آم رسٹ میں اچھی سپیس مل جاتی ہے اور فرنٹ ڈیش بورڈ کا جو ویو ہے وہ کافی زیادہ بڑا ویو آتا ہے ڈیش بورڈ اس کا کافی بڑا ہے اور آپ کافی لو ہو کے بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آپ سیٹ کو آپ یہ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا فرنٹ کا ویو اور بہتر ہو سکتا ہے یہ گاڑی میری فیوریٹ آل ٹائم فیوریٹ سیوک ہے جس بکاوز آف دی انٹیریر ڈیش بیو اس کا ڈیش بیو مجھے بہت زیادہ پسند ہے سیوک ایکس اور لیٹس سیوک سے بھی یہ بیو مجھے سیوک کا بہت زیادہ پسند ہے اب اس گاڑی کا تاتے چلتے ہیں دوزار سولہ کا موڈل ہے اور یہ گاڑی یو جی والی ہے مطلب ٹاپ اینڈ ویریانٹ ہے اس میں گروز کنٹرول سن روف آپ کو مل جاتا ہے اور لیدر سیٹس بغیر آ جاتی ہیں اور اس طرح کے مزید آپشنز آپ لوگوں کو یو جی میں مل جاتی ہیں الوریمز بغیرہ بھی سٹینڈرڈ مل جاتے ہیں تو یہ گاڑی نائنٹی نائنٹی ٹو تالن کلیمیٹر چلی ہوئی ہے جسے میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکا ہوں اور اس گاڑی کی جو آسکنگ پرائس کی جاری ہے آسکنگ نہیں فائنل مطلب ٹو ٹو لیک روپیس میں یہ گاڑی سیل کرنی ہے تو اس گاڑی کی ٹو ٹو لیک روپیس پرائس ہے اگر آپ لوگ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو بیڈیو کے دسکرپشن میں دیئے گے کانٹیک نمبر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ گاڑی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو بیڈیو کے دسکرپشن میں دیئے گے کانٹیک نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں well guys that's it for today امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر چینل سبسکرائب انسٹرگرام پر فالو ماست ہے آپ سے انشاءاللہ ملکا دو کسی نہیں اور بہتر ویڈیو کے ساتھ تک لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ کائنڈ آف چھوٹی سی ایک ایمبینت لائٹس کاری میں آپ کو مل جاتی ہے تین کیمرا سیٹ اپ ہے فرنٹ بیک اور انٹیریر اچھا یہ سسٹم جو ہے بہت ہی کچھ تھکاوہ سسٹم ہے بہت سلو سسٹم ہے اس میں بلوٹوٹھ کنیکٹیویٹی وغیرہ کی اپشن آجاتی ہیں میپس آجاتے ہیں اور اس رنگ کی اپشنز آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں